موسیقی 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 کورتانے گیمز میں جیولین تھرو کا گولڈ میڈل جو ہے وہ نیرہ چوپڑا نے اپنے نام کیا ہے شنیوار کو انہوں نے 86.69 میٹر کا جیولین پھیکا اور گولڈ میڈل جیتا آپ کو بتائیں ترینداد اینڈ ٹو بیگو کے کھلاڑی کیشن والکٹ اور گرنیڈا کے ورلڈ چیمپئن انڈرسن پیٹرز دونوں کو پچھاڑا ہے اور نیرہ چوپڑا نے گولڈ کو اپنے نام کیا ہے اور سرکاری نوکری کی تیاری کر رہے یواؤں کے لیے پرکشا کی گھڑی نزدیک آ گئی ہے ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیٹر نے سنیوکت پاترتہ پرکشا کے لیے ویگیاپن زاری کر دیا ہے یواؤں کے لیے یہ موقع دوگن ہی خوشی کا ہے کیونکہ حال ہی میں پولس کانسٹیبل کے پت پر ساڑھے چھ ہزار پتیبہ شالی یواؤں کی بھرتی ہوئی ہے یواؤں میں خوشی کا محول پولس دھرتی سے بڑھا منوبر اب گروپ تی کے لیے بڑھے گی ہلچل یواؤں میں جوش کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کا بھاو انہیں روزکار کی تلاش سے جوڑتا ہے یوں تو سکولین کے دوران ہی چھاں سے کئی سپنے گنتے ہیں بہتر بھوشے کی تیاری میں جڑ جاتے ہیں ایسے میں یواؤں کو روزکار کی افسر اپلپ کروانا سرکار کی پراثمکتاؤں کا حصہ بن جاتا ہے ہریانہ سرکار یواؤں کی پرتی اپنی ایسی ذمہ داری کو بکھو بھی نبھا رہی ہے ہریانہ سرکار یواؤں کے لیے سینڈ اپ پالیسی پر کام کر رہی ہے یعنی یواؤں میں اس کوشل کا وکاس کرنا جس کے ذریعے وہ روزکار کے اور بہتر افسر پاسکیں ساتھ ہی سوروزگار کے لیے بھی سکشم بن سکے میں منور سرکار کو بدھائی دینا چاہوں ہوا جو کافی سائم سے بھرتیاں اٹکی ہوئی تھی ان کو کھول کر کے نئے یواؤں کو آگے بڑھانے کا کام کیا بینا خرچی بینا پرچی بہت اچھا سوچا ہے اور یواؤں میں اتصا کا محل آجیوکہ کے انماغینوں کے ساتھ ساتھ لاکھوں ویس سرکاری نوکریوں کو پراثمکتہ دیتے ہیں اور اس کے لیے سالوں سال محنت کرنے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں اسی محنت کا نتیجہ ہے کہ ہریانہ کے چھے ہزار کی زیادہ یواؤں نے ہریانہ پولیس کونسٹیبل کی بھرتی پر اکشاف پاس کرنی ہے مکشمنطری منوحر لال نے ان یواؤں کو بدھائی دیتے ہوئے یواؤں کی پرتی اپنی پراثمکتہ کو ظاہر کیا مکشمنطری منوحر لال نے چھاتروں کو بڑھائی دیتے ہوئے اس بات کو بھی دہر آیا کہ سرکار پوری ایمانداری اور پاردرشی طریقے سے بھرتی پرکریہ کو پون کرانے کے لیے پرتیبت ہے انہوں نے کہا کہ سرکار نے بھرتیاں نشپکش طریقے سے اور سمیں پر کرنے کے لیے سب ہی آوشت قدر اٹھائے ہیں اس کے علاوہ یواؤں کو آنے والے سمیں میں نوکریوں کے دھیرو موقع بھی ملیں گے پردیش کے یواؤں کی یہ خوشی اُس وقت دو گنی ہو گئے جب ہریانہ سٹاف سیلیکشن کمیٹی کی طرف سے سیوکت پاترتہ پرکشہ کے لیے بگیاپن جاری کیا گیا سرکار نے سی ایٹی ٹیسٹ کا شیڈیول جاری کیا ہے ہم سرکار کا دھنیواد کرتے ہیں لمبے سمیں سے اس ٹیسٹ کی جو ہے درکار تھی کہ یہ ٹیسٹ ہو اور ابھی سرکار نے اس کا شیڈیول جاری کیا ہے اور بچے کافی بچوں میں کافی اس کو لے کر اتسا ہے امید ہے کہ جلد ہی جو ہے یواؤں جو ہے سی ایٹی ٹیسٹ کے مادرم سے اپنا نوکری پہ جائیں گے یواؤں کے لیے روزکار کا افسر پی ایٹی پرکشا کے لیے آج جولائی تک ہوگا پنجی کرن تیرہ جولائی تک سیسٹ کنفرمیشن کا راست کتیں گے ابھیارتی ایچ ایسٹ ایسٹ کی طرف سے اگست میں ہوگی پی ایٹی کی پرکشا پاس ہونے والے یواؤں کو گروپ سی میں ملے گی نوکری وارڈو، نگموں اور بشو ودیالوں میں ملے گی نوکری سو سے زیادہ ویبھاگوں میں بھرے جانے ہیں ہزاروں پر دس لاکھ سے ادھک اگیرچوں نے کرایا پنجی کرن یواؤں شکتی سماج اور دیش کے ادھان میں اپنا سکریے بھونکہ ندھا سکے اس کے لیے ان کی شمکہ کا صحیح اپیوک کیا جانا ضروری ہے یواؤں سویم بھی اپنی یوگیتاؤں کو پہچان کر اپنا مقام حاصل کر رہی ہے لیکن روزکار کی اس ریس میں کوئی یواؤں پیچھے نہ رہ جائے اس کا خیال سرکار رکھ رہی ہے سرکار کا پریاؤں ہے کہ پردیش میں یواؤں کو ان کے کاؤشل اور یوگیتاؤں کی آدھار پر پاردرشی پرکریہ کی تحت نوکری دی جائے حریانہ کرمچاری چین آیوگ لگاتار اسی دشا میں کام کر رہا ہے اور جلدھی آیوگ ہزاروں پدوں کی بھرکی ویجیابن جاری کرنے کا بھی کام کرے گا اس سے یواؤں کو بہتر روزکار کی افتر ملیں گے جو بڑا جوش ہے شرکار نے بڑا سرحانی قدم اٹھایا ہے جو بڑتیاں کافی سمیہ سے روکی ہوئی تھی اس کو سرکار نے کھول کے یواؤں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا ہے جو یواؤں نشے کی اور جارے تھے اس میں کافی تبدیلی آئے گی کافی بچاہ ہوگا یواؤں کا اور ہم اسے پہنسلے کا سواگت کر رہے ہیں کورونا کال کی چلتے لنبت رہی پرکشائیں اب سلسلے وائدھن سے کرائی جا رہی ہیں جس سے یواؤں کو روزکار کی زیادہ سے زیادہ افسر ملیں گے یواؤں کے لیے پرکشا اور نوکری کا افسر خوشی کی وضح بن رہا ہے پاس آتی تاریخوں کی ساتھی یواؤں میں محنت کا جنون اور بڑھے گا اور اس سکاراتمک کانپیٹیشن سے پردیش کو پرتبھرشالی جوا آگے لے کر آ پائیں گے نئی یوجناؤں کو لوگوں تک پہنچنے میں سمیہ لگتا ہے لوگوں میں یوجناؤں کو لے کر جاگرکتا بنی رہے اس لیے سرکار کے پرتنیدھی سمیہ سمیہ پر یوجناؤں کو لوگوں کے بیچ پہنچانے کا کام کرتے ہیں اگنی پت یوجناؤں کو لے کر بھی ہریانہ کے مکہ منتری سمیت کیابرنٹ منتری لوگوں کو جاگرک کرنے کا پریاس کر رہے ہیں ریپورٹ آپ دیکھئے ہریانہ کی یواؤں میں فوج میں جانے کا جزبہ دوسری ریجو کے مقابلے زیادہ دیکھا جاتا ہے بھارتی سینہ کو مضبوطی دینے والے اور اس کا گورو بڑھانے والے سینکوں میں لاکھوں سینک ہریانہ کی بھووی سے جوان اور کسان سے ذہنی ہریانہ پردیش میں ہریانہ سرکار یواؤں تک نئی یوجناؤں کو لے کر جاگرکتا پہنچانے کا پریاس کر رہی ہے کیندر سرکار کی طرف سے منگلوار کو جاری کی گئی آگمی پت یوجناؤں یواؤں کے لیے سینہ میں سیوہ کا موقع لے کر آئی ہے یوجناؤں کے دہت کیندر سرکار یواؤں کو دھارتی اثار سینہ بائیو سینہ اور جل سیوہ میں چار سال کی سروس کا آوثر دے رہی ہے جس میں ساڑھے سترہ سال سے سیس سال کے ویاسک آویدن کر سکے گی لیکن یوجناؤں کے لاغو ہوتے ہی دیش بر سے ملی چلی تسکریہیں سامنے آنے پر ہریانہ سرکار نے یواؤں کو جاگرک کرنے کی پہل کی مکی منتری منوہر لا لگاتار یواؤں کو افباہوں سے دور رہنے کا سردیش دے رہی ہیں اور انہیں بھروسہ دلا رہی ہیں کہ یواؤں کے حط میں آرمی میں تو اچھے ناغرک تیار کرنے کا ایک پرادھان کیا گیا ہے آرمی تو اتنی رہ نہیں ہے آرمی کم نہیں ہونای ہے بلکہ اُس آرمی کو پرارمی بھرکتی اُس سے چار گنا ہو جائے گی 25% اگر آرمی میں جائیں گے تو 75% اور ہیں جس کو آرمی میں اُس سنکھا کو کم نہیں ہونے والے 75% اور اترکت لوگوں کا یہ ایک اُن کو لاب ملے والا ہے اور چار سال کے بعد اُن کو جو چار سال کا ریمونیریشن ملے گا بولگ ہے بارہ لاکھ روپیا اُن کو سیوہ ندھی کے ناتے سے ملے گا اگر یہ بارہ اور پچھلا بھی چار سالوں کا ملالے تو 20 سے 25 لاکھ روپے کا ایک چار سال کے بعد وہ نوجوان اپنے پاس اُس کے پاس ایک دھنبل آ جاتا ہے تو اس بل کے ناتے سے وہ اپنا کام بھی کر سکتا ہے اور جو سرکاری نوکری ہے پردیش کی ہم تو سب سے پہلے چاہیں گے کہ اُن ہی کو لیا جائے کیونکہ وہ چار سال کے ایک 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 سٹر ٹریننگ کر کے آ رہے ہیں پولیش میں جو ٹریننگ کا سمیں لگتا ہے وہ بھی بچے گا تو اس لیے ہر دیسے سے لاب دائک ہے چاہے وقتیگت نوجوان کے لیے ہے چاہے ڈپارٹمنٹس کے لیے ہے سرکاروں کے لیے اور ناغرک بھی اچھا ناغرک اگر یہ اُبھر کر کے آتا ہے تو اس کا شاری رکبل اچھا ہوگا اس کا انشاشن اس میں آئے گا دیش بھکتی کی بھاونہ ارمی میں چار سال جانے کے لیے دکھو آتی ہے ایک اچھے ناغرک کے ناتے بھی ہے جوہاں اس یوچنا کو سمجھ سکیں اس کے لیے کیندر سرکار کی طرف سے بھی یوچنا کی باریکیوں اور فائدہوں کو سمجھایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی کیندر سرکار نے یوچنا میں سنشوثن کرنے ہوئے اگنی بیروں کے نئے برادھان کی ہیں یوچنا میں سنشوثن اگنی بیر کی آئیو سیما تیش تک بڑھائی کریں اتم رائیفلز میں دس پردیشت آرکشن کی گھوشن سی اے پی ایف میں بھی دس پرسدی آرکشن کا اعلان اگنی بیروں کو سردیت کے بعد ملے گا سستا لون سرکاری نوکریوں میں راتمکتہ دی جائے گا کیندر کے اس قدن کو مکھے منتری منوہرلال نے سراہنیہ بتایا سی ایم نے دوئیک کر لکھا رکشا منترالے میں اگنی بیروں کو دس پردیشت آرکشن دینے کا فیصلہ سراہنیہ رویبار کو ایک بار پھر رکشا منتری راجنات سنگھ کے گھر پر تینوں سینہ پرمکھوں کی بیٹھک ہوئی جس کے بعد تینوں سینہ پرمکھوں نے ایک بار پھر یوجنا کو لے کر وسترد جانکاری دیتے ہوئے یوجنا کی مون اودیشے کو سمجھایا لیفنین جنرل آنیل پوری نے سمجھایا کہ سینہ میں بدلاو کی پرکڑیا 1989 سے چل رہی ہے سینہ کی عوصت عمر 32 سال اسے 26 پر لانا ہمارا لکشت جسے اگنی پر یوجنا کے ذریعے پورا کیا جا رہا ہے اس پر دو سال ریسرچ ہوئی ساتھی تینوں سینہ پرمکھ اور سیدیت نے مل کر دنیا کے ساری دیشوں کی سینہوں کی عوصت عمر دیکھی لیفنین جنرل آنیل پوری نے کہا کہ ہمیں سینہ میں یوٹ چاہیے ہمیں جنون جذبے کے ساتھ ہوش کی بھی ترورت ہے 70% village سے اگر ہماری village سے 70% intake ہے تو ہمارے کو جو solutions بنانی ہیں ان کو مدیہ نظر رکھ کے بنانی ہیں نہ کی جو urban area کی لوگ ہیں سو اگر ان 70% کو دیکھا جائے تو وہ کہاں سے آ رہے ہیں گاؤں سے اس کے پاس ہے کیا وہاں پہ کھیت یا کوئی چھوٹا موٹا way of sight وہ اس کی کلاس یا عمر کتنی ہوگی وہ پڑھا ہوگا تقریباً ساڑھے سترہ سال عمر ہوگی اور پڑھا ہوگا دسمی سال major intake یہ جو 70% بول رہا ہوں یہ ساری intake ہماری اس قسم کی ہے جو soldier آپ کے لیے جا کے آگے دیش کی رکشہ کرتا ہے یہ وہ soldier ہے جو دسمی کلاس پاس ہے بارویں کلاس کے ہم لے سکتے تھے بٹسی ہمارا کام تھوڑا جوکھم کا ہے اور آپ دیکھتے ہیں جب بھی ید ہوئے ہیں کتنی چاہے آپ پاون ہو اس کے بعد آپ پراکرم ہو چاہے کارگل وار ہو چاہے گلوان ہو آپ کی بھی آنکھیں بھر جاتی ہوں گی اور آپ کا دل پگل جاتا ہوگا جب آپ دیکھتے ہیں بوڈیز نیچے آتے ہیں اگنی پتھ یوجنا کو لے کر جاڑ رکتا کی پہل زوروں پر چل رہی ہیں ہریانہ کے موقع منطلی سمیز کیابنٹ منصروں نے بھی دعاوں سے ساتھ کو شانتی پورک کریکے سے ایک جیسا ایک لوگتانترک طریقہ ہوتا اس ناتے سے وہ کہیں گے تو ان کی بات کی جو پرہاو ہے اثرہ سب جگہ ہو رہا ہے سب اس میں سے کئی راستے ہمارے کندری نیتاؤں نے نکالے بھی ہیں کہیں ایج لیمٹ کی ریلیکشن دی ہے کہیں تیتیاں تیہ ہو گئی ہیں اور ہریانہ میں تو ہم دیکھیں کہ ساڑھے چھے زار پولیس کرمچاریوں کا ریزلٹ بھی کل ہی آیا ہے تو اس لیے یوکوں کو نوکری دینے کے لیے ہماری پراتھ پکتہ پہلے سے ہیں بلکہ چار سال کے ان کی ایک آرمی لیول کی ٹریننگ ہے پار ٹریننگ کا تھوڑا ہے تین سال میں وہاں آرمی کی سہتہ کریں گے اور اس میں سے ایک اچھے ناغرک بن کر کے جب وہ آگے بڑھنے کے لیے چاہے وہ اپنا کام کرے پردیش کی نوکری میں جائیں کندر کی نوکری میں جائیں سب جگہ ان کو پراتھ پکتہ ملے گی اس لیے بہت اچھی ایک الگ بھی لکشن لوگوں کو بھروسہ بسواس رکھنا چاہیے یہ پولیسی دیش کے حط میں ہے نوجوانوں کے حط میں ہے اور آنے والے سمیں لوگوں کو لاب ملے گا اور اس کا بھروسہ رکھنا چاہیے ان کو پتا ہے اور اس سے بڑا لاب ہونے بڑا ہے کوئی بچہ ہے جو ٹارہ سال کی مرمانوں سینہ میں چلے جائے گا تو چار سال میں اور سباوی کی ہے کہ وہاں کی جو سارا سارا پیٹی ہے دوسرے اور ٹیل ہے سارا کچھ ہے اس میں بھائی آم ہوگا تو سری رکھ روپ سے بھی مضبوط بھی ہوگا پڑا ہی کا بھی وہاں پہ پورا پورا اوثر دیا جائے گا اور بعد میں اس کو ایک فکس اماؤنٹ بھی دیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی آدمی وہاں سے ٹرینڈ ہو گائے گا تو نشجی طور سے جو پرائیویٹ کمپنیاں بھی وہ بھی اس کو پراتھ بکتا دیں گے کیونکہ ان کی سمجھ میں بھی آئے گا کہ یہ انسواسیتہ بکتی ہے وہاں سے ٹرینڈنگ کر کے آیا تو یہ زیادہ انسواسیت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ اوثر پرائیویٹ میں بھی بچے کو ملے گی کہ اگر جنتہ نہ سمجھ رہی ہوتی تو ایسا تھوڑا ہو سکتا تھا جنتہ سب سمجھ رہی ہے کہ پردھان منتری جو نیٹیاں بنا رہے ہیں وہ دیش ہیت میں ہیں یہ بہت اچھا قدم ہے کے اندر سرکار کا اور بہت سارے دیشوں وکشی دیشوں میں امریکہ ہے کینیڈا ہے یورپ ہے اس طرح کی جو جناں وہاں پہلے سے ہی ہے آج مان لیجیے کہ ہماری شینہ کو پچیز زار پچوں کی ضرورت ہے تو ہم اس کی بجائے چار گناں بچوں کو شینہ میں بڑھتی دیں گے ان کو اچھا مان دے بھی دیں گے ان کو ٹریننگ دیں گے ان کو شکشت بھی کریں گے اور جتنی جرورت شینہ میں ہوگی وہ شینہ میں رکھیں گے ریگولر طور پر اور جو چار سال کے بعد پڑ لکھ کر کے ٹرینڈ ہو کر کے جو بہار آئیں گے وہ ایک اچھے ناغرک بنیں گے اور ان کو پردیشوں میں پولیس میں سی آر پیپ میں بی ایس اپ میں ہر جگہ ایک الگ ان کو کہنے کی سمایہ ازرم ان کا ہو جائے گا یوجنہ کو لے کر یواؤں میں پہلے بھانسیوں کو دور کرنے کے ساتھ ہی تینوں سینہ میں بھرتی کا شکیڈیول بھی جاری کر دیا گیا ہے 24 جون کو ائرپورٹ میں بھرتی شروع ہوگی 25 جون کو نیوی میں بھرتی شروع ہوگی ایک جولائی کو سینہ میں بھرتی شروع ہوگی ہریانہ میں آج سے پلس پولیو ڈرائیو کی شروع ہوئی ہے اس اویان کے لئے سواستی بھباگ پوری تیاری کے ساتھ میدان میں اترہ ہے ریپورٹ آپ دیکھئے بیماریوں سے جیتا بچپن ہریانہ نے پولیو کو ہرائیا پولیو پلس اویان نے پکڑی رفتار دوار دوار پہنچے کی پولیو کی خوراک بچوں کو صحت کا تحفہ دینے کے لئے پریوار کے ساتھ ساتھ سرکار بھی اپنی ذمہ داری نیوہ رہی ہیں ایک سمیہ پر پولیو کی بیماری نے بچوں کو جہاں دیویانگتہ سے گرسٹ کیا وہیں پریواروں کو بیماری کے خلاف کچھ نہ کر پانے کی پیڑات بچوں سے اس پولیو نام کی بیماری کو دور رکھنے کے لئے سرکار نے بڑے سر پر مہم چلائی اور ہریانہ کو پولیو فری بنایا ایک بار پھر ہریانہ میں پولیو پلس شروع کیا گیا سال کے پہلے اور پراشتری اٹھی کا کرن دیوست کی شروعات ہو گئی ہے دن دن تک چلنے والے اس ابھیان کے پہلے دن بوت لگا کر پولیو کی خوراک پلائی جائے گی تو وہیں اگلے دو دن گھر گھر جا کر پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی جا رہی ہے دیش کے گیرے راج اور کیندر شاہست پردیش کے قریب تین کروڑ نبے لاکھ بچوں کو اس ابھیان میں پولیو کی خوراک دینے کا لکش رکھا گیا ہے ہریانہ کی بات کریں تو یہاں یود دستر پر پولیو کی دوز دی جا رہی ہے اس ابھیان میں تیزی لانے کے لیے رانانیتی بھی بنائی گئی ہے رانانیتی کے تحت پہلے دور میں تیرہ زلوں میں پولیو کی دواز پلائی جائے گی چلیے اب آپ کو ان تیرہ زلوں کی بھی جانکاری دیتے ہیں جہاں پہلے دور میں قریب پچیز لاکھ بچوں کو پولیو کی خوراک پلائی جائے گی امبالا فردباد گلوگرام ججر کرنا گرکشیتر میواد پلول پنچکولا پانیپر روطک سونیپر اور یمونانگا محض پلول زلے میں سواستہ ببھاگ دوارہ ایک لاکھ سیرانوے ہزار بچوں کو دو بون پولیو کی خوراک پلانے کا لکش رکھا گیا ہے جس کے لئے سواستہ ببھاگ نے نو سو ٹیموں کا گھٹن کیا سال دوہزار دس سے لے کر اب حریانہ کی پوری ذرہن سے پولیو مکت ہو گیا ہے اور یہ کرشما نوجاز ششووں سے پانچ برچ کی آئیو ورک کے بچوں کو نیمت روپ سے پولیو کی دوہ پلانے کا ہی نتیزہ ہے بچی سب کے لئے ہم مونیٹرنگ کرنے آئے ہیں پولیو ڈروپ کا یہی ادیز ہے کہ جیدہ جیدہ بچوں کو بیماریوں سے بچائے جا سکے اور لوگوں کو جاگ روپ کیا جا سکے اس کے بارے ابھیان کے تحت کیبنیٹ ون تری مولچن شرمانے بللپگر کے سرکاری اسپیدال بھانچ کر ننے منھے کو دوا پلا کر ابھیان کی شروعات کی اس موقع پر انہوں نے بتایا کہ لگ بگ پونے چار لاکھ بچوں کو پلس پولیو ابھیان کے تحت دوائی پھلائی جانی ہے اور ایک بھی بچہ نہ چھوٹے اسے لے کر بھی سواستی بھاک کی جیم لگاتار کام کر رہی آج پورے دیش اور پردیش میں پلس پولیو جو پولیو بھیان ہے جو دو بھون کا جو بھیان جو جیون کو سوچ کرتا ہے اور فیدہ واد میں جو تارگیس بھونے تین لاکھ بچوں کو پلس پولیو کونے چار لاکھ کیاستو بچوں کو دبائی پلانی ہے اسے بھیان کو تین دن گتی کے ساتھ تیجی کے ساتھ آم انتیو بیٹی تک پہنچانے کا کام کرنے یہ بھیان آنے والی بیوی پلس پولیو بچوں کو پولیو سے بتائے رکھنے کے لیے سواستیو بھاک سمیہ سمیہ پر پولیو پلس رائب جلاتا رہتا ہے ایک بار پھر ابھیان میں آئی تیزی بچوں کی صحت درست رکھنے میں مدد کرے گی ہریانہ سرکار نے آزادی کے امرت مہتصو کی تحض راجعہ کی کلاکاروں کے لیے کئی نئی یوجناوں کی شروعات کی ہے اس کے تحت کلاکاروں کے لیے ایک کلاکار پنجکرن پورٹل کی شروعات کی گئی ہے 31 جون تک کلاکار خود کو پنجکرن پورٹل کرا سکتے ہیں آلگ آلگ فائدے اٹھا سکتے ہیں ریپورٹ آپ دیکھئے ہریانہ سرکار نے آزادی امرت مہتصو کی تحت پردیش کے کلاکاروں کے لیے نئی پہل کرتے ہوئے کلاکار پنجکرن پورٹل لانچ کیا آپ کو بتا دیں اس میں کلاکار اینٹی آر رنبیر سنگھ سانگوان نے اس بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا کی اس پورٹل کے مارجنسی لوگ کلاکاروں کو کلا ایوام سانسکریٹک ویبھاق سے جڑنے کا موقع ملے گا انہوں نے بتایا کی سرکار کی اور سے کلا ایوام سانسکریٹک کے سنڈکشن ایوام سمرتن کے ادیش سے یہ نینے لیا گیا ہے وہی ڈانس ایکٹیویس بریج موہن نے سرکار کا دھنیواز کرتے ہوئے کہا کہ سرکار کی یہ بہت اچھی پہل ہے بریج موہن نے کہا کہ آنے سرکار اس پورٹل کی تحت ویتی سہایتہ کی ساتھ کچھ منچ بھی دے گی ہریانہ گورنمنٹ دوارہ کلاکاروں کا پنجی کرن ہو رہا ہے ہم ہریانہ سرکار کے اس قدم کی سرحانہ کرتے ہیں جس سے آنے والے سمیں میں کلاکاروں کو ویتی سہایتہ ملے گی اور انہیں اچھ منچ بھی دیا جائے جس سے وہ کلاک سمردن بھی کر سکے اور ویتی سہیتہ بھی پرابط کر سکے جس میں کلاکاروں کے ادھی دیکھا جائے تو ڈراما چھتر سے ہیں چتر کلاک سنگیت سے ہیں آپ سب ہی اپنی ویداؤ میں پنجی کرن کر سکتے ہیں سمی میں دیکھا گیا ہے کہ پچھلے کچھ سمی میں گورنمنٹ ہمیں پروگرام نہیں دیتی اثر میں گورنمنٹ تک آپ ان لوگوں کی سوچ نہیں ہے کہ وہ بھی کلاکار ہیں اس بہت اچھا کیا سرکار نے کیونکہ جو لپت ہوتی جار چیزیں جیسے نگاڑا ہے کلار نیٹ ہے سارنگی ہے اور کتنے اچھے بجانے وارے پریانا میں بستے ہیں جی بہت اچھا کام کیا ہے جو کلاکار کو پروش ائیت اور اچھا کام ملے گا یہ پہلی سرکار جو کلاکار کے لئے بہت اچھا سوچ جی اس میں ہم سی اچھا کام کیا جی پورٹل بنایا گیا ہے یہ سرکار نے پہل ہی کام کیا بہت بڑی کلاکار کو روز گار بھی ملے گا اور فائدہ بھی ہو گا کلاکار صندیب نے کہا کہ جو ہماری لکت ہوتی ہریانوی سنسکریتی ہے اس کو بڑھا ملے گا کلاکاروں کو بھی ایک منچ ملے گا ہریانو سرکار نے کلاکاروں کا دھیان رکھتے کلاکار پنجی کرن پورٹل شروع کیا جس کلاکاروں کا پنجی کرن کیا جا جو کسی بھی فیلڈ میں چاہے کلاکاروں یا ایکل کلاکاروں یا پوری ٹیم کے ساتھ کلاکار کروانا چاہتا ہوں تو یہ سرکار کی ایک اچھی پہل ہے کلاکاروں کو اس سے منچ ملے گا اور ہماری جو لکت ہوتی ہریانوی سنسکریتی ہے جو ہریانوی کلاکار ہیں ان کو بڑھا ملے سرکار نے پہلی سرکار ہے جس نے اس اور دھیان دیا اور یہ پورٹل لگو گے اس سے پہلے کلاکار سرکاری منچ پر نہیں پہنچ پہتے تھے اس پورٹل کے مارجن سے کلاکاروں کو آجیوکا کے افسر ملنے کے ساتھ ساتھ ان کی سلا ایوام خونر کو نئی پہچان بھی ملے ساتھ ہی کلاکاروں کو پورٹل رئیے رئیوی جاریوی Partner